الحمدللہ اللہی جعل الحمد مفتاہ لذکره وسببا للمزید بالفضلہ ودلیل علالائہ وعظامتہ والصلاة والسلام علی عبدہی ومین وحیہی وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ حافظ مجلس آپ حضرات کے حضر میں ہے کہ کچھ تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جلوس آج نکلا تھا اس کے وقت سڑکے بند تھے راستے بند تھے اور یہ وجہ تاخیر کی تھی مرنہ الحمدللہ میں بھی موجود تھا اور میں جو گاڑی دے لہتی وہ بھی سب انتظام میں پڑھتے لیکن بہرحال جو جن سوسخان کو برادر قوانت تھا وہ نہیں پہنچ پائے راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے ایک درو بھیجے محمد آل محمد اور یہ واقعی ایک مسئلہ ہے اور قابل حل بھی نہیں انتظام یہ کیا کریں پولیس یا رینجرز کے جوان اور آپ حضرات سے نرخواست ہے کہ انسان واقعی کبھی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی لیکن وہ جو 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 رینجرز کا یا پولیس کا کھڑا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اور زیادہ تر ہمارے نوجوان جو ازادار ہیں نوجوان بچے ہیں وہ تلخلامی پر اور بتنمیزی پر کبھی کبھی اتر آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ توجہ رکھے کہ یہ بھی ایک پاکستان کا شہر یہ پولیس کے یا فارم میں رینجرز کے یا فارم میں اور یہ بیچارہ ابام حسن علیہ السلام کے ازاداروں کی خدمت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے پورا ایک پلان ہوتا ہے سیکیورٹی کا اوپر سے آتا ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا آپ اس کو لاکھ گلی لے دیجئے اور آپ کو لاکھ عذیت ہو اور آپ کہیں گے مولان نے ممبر سے میٹھ کے بول رہے ہیں نہیں میری گاڑی کو بھی کبھی اس گلی میں جائیے اس گلی میں جائیے کیا کرے ہو لہٰذا اس بات کو در کیجئے آپ کی درغومی سی ملکشہ ہے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے ان کا عدب کیجئے احترام کیجئے پیار سے محبت سے عدب سے بات کیجئے کہ جو پنجتن پاک کے ماندے والوں کی خاصیت اور خاصہ ہے آیت آپ کے سامنے کہ یوت الحکمت امییشہ خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے خدا نے حکمت دے دی یا جس کو حکمت دے دی گئے اسے خیر کسیر ملی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ اور صاحبانِ عقلِ خالص صرف نصیت حاصل کر سکتے ہیں کونزی نصیت کہ حکمت ہی وہ شاہ ہے علم و حکمت وہ شاہ ہے کہ جس کے برابر کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں کیونکہ یہ علم و حکمت انسان کو ایک تیم و تاہر اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا رستہ دکھاتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ انسان ایک پاکیزہ اور تیم و تاہر زندگی گزارے لہذا یہ جو سلسلہ ہے حکمت کا علم کا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآنی آیات سے احادیث سے یہ نکل کر آتا ہے کہ حکمت پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوتی ہے میں دوبارہ اپنی تمام اہلِ بیت کے خادموں کے لیے جو کہ اہلِ بیت کے بارگاہ میں شیر کا حدیعہ پیش کرتے ہیں دوہا برسیہ تمام کے تمام جو چلے گئے دنیا سے مخصوصا تو اس ممبر کی خدمت کرتے تھے ان سب کی مغفرت کے لیے اور جو زندہ ہے ان کی درازع عمر کے لیے سیحت کے لیے درود بھیجئے محمد اللہ تو بہرحال پروردگار کی مشیعہ تھی کہ ایک مرہوم کا مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا کہ مرہوم معشوق علی خان صاحب کا یہ آیت پروردگار یہ چاہتا تھا کہ ان کو اور عجر ملے اور ان کی خبر میں نورانی ہے تو انشاءاللہ اور پروردگار انشاءاللہ آپ جو یہاں تک آئے زحمت کی آپ نے ہر ہر خدم کے بدلے میں چھٹے امام فرماتے ہیں وَمَلْ عَمَلُ عَلَّدْ نِيَّةِ عمل کچھ ہی نہیں سوائے نیت کے آپ کی نیت تھی آپ کو مل گیا انشاءاللہ اور پھر دوبارہ ایک درود بھیجیں محمد عالم محمد یہ میں عرض کیوں کر رہا ہوں کہ حکمت پروردگار عالم کی جانب سے ملتی ہے آپ زبردستی تون و کرہن اجبار استرار کے ذریعے اس کی بارگاہ سے حکمت کو کھیج کر نہیں لا سکتے حکمت ایک خاص طوفہ پروردگار عالم کا جو کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہے فرمایا کہ حکمت کو لو حضرت حمیر المؤمنین حکمت کو لو کہیں سے بھی ملے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمت منافق کے سینے میں ہوتی ہے فتلج لج فتخرج فتسکن الہ سواہبہا فی صدر المؤمن اتنی بلیغ بات کی ہے حضرت حمیر نے کہ کیا اس کو کوئی تشریح کر سکے فرمایا کہ دیکھو حکمت منافق کے سینے میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ حکمت پا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے حکمت آتا ہو گئی مثال دوں اپنے بچوں کے لیے میں نے کسی دوا کا فارمولہ رٹ لیا علم طب کے بارے میں مجھے علف کا نام بے نہیں آتا زیرو سفر بھی نہیں پتا اور علف بے مجھے اس کی نہیں پتا لیکن میں نے ایک دوا کا فارمولہ رٹ لیا تو مجھے نہیں کہا جا سکتا کہ میں ماہر ہو گیا میں نے رٹا ہے اب مولا فرمانے کے تم نے رٹا ہے اگر تم اہل نفاق ہو یہ حکمت تمہارے سینے میں تڑپتی رہی فتلج لج یہ حکمت تمہارے سینے میں متحرک رہے گی بے چہن نہیں گی چہن نہیں آئے گا اس میں تخرج نکلے گی فتسکن الہ سواہبہا فی صدور المومن یہ نکلے گی اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے مالکوں کے مقام پر جائے گی جو اس کا مالک ہے یعنی مومن کا سینہ یہ سب ترجمہ کر رہا ہوں میں میں نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے فتسکن الہ سواہبہا خود الہ یہاں پر فی بھی آتا ہے تسکن کے ساتھ الہ بھی آتا ہے بولا یہ نہیں فرما رہے کہ وہاں جا کر جم جائے گی فرماتے ہیں کہ جب بے چین ہوگی کروٹیں لے گی منافق کے سینے میں تو نکلے گی اور سکون پائے گی اس طرف جا کر اور اس کے سینے میں گھر کر لے گی یعنی حکمت ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو لیکن وہ اسے استعمال نہ کر پائے جنگ بدر میں جو مارا گیا کافر اسے حکیم کہتے تھے مکہ کا جب وہ گیا نبی کریم کے پاس اس نے قرآن سنا پریشان ہو گیا اس نے کہا دیکھو نہ اس کو تم شیر کہہ سکتے ہو نہ نصر ہے ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا مقابلہ مت کرنا اس کا زلیل ہو جاؤ گے ہے کافر اسلام نہیں لارا لیکن حکمت کے ایک مرحلے پر ہے یعنی کن حجیب جملہ مولا کہنا تھا کن رہو کس طرح سے اَلَا عَدُوْ وِكَلْ عَاقِلْ اَوْسَقْ مِنْكَا بِصَدِيقِ قَلْ جَاهِلْ اپنے دانا دشمن پر زیادہ اعتماد کرو جاہل دوست کی نسبت اب یہ تو جملہ میرے خواہد ہے خود مولا تشریف نہ اور آ کر جاہل دوست دوسری روایت میں فرمایا یُرِيد اَيَنْفَعُ فَيَزُ الرُّكْ جاہل دوست چاہے گا تمہیں فائدہ پہنچا ہے نقصان پہنچا دے گا لہٰذا دانا دشمن کو سمجھو دشمن ہی تھی لیکن دانا ہی نہیں تھی جب ہی آ کر اہلِ بیسٹر ٹکراتے رہے یہ نہیں سمجھے کہ حکمت ان کے پاس ہے علم ان کے پاس ہے اندبہ یُرِيدُ اللَّهِ ان کے پاس ہے قرآن ان کے پاس ہے خدا ان کے پاس ہے ہم آج ان کے ذکر کو دبانے کل مزید اُبھر کر بہار آئے گا اگر عقل ہوتی بعض چیزیں مولای کاندہ تنجر بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب حارون اور موسیٰ فیرون کے پاس گئے ایک عجیب جملہ کہا دو دو بھائیوں نے دو دو پیغمبروں نے فیرون کے پاس جا کر کہ اِن اَسْلَمَا فَشَرَتَ عَلَيْهِ مَقَاعَ عِزَّهِ وَتَوَامَ مُلْكِهِ کہ دیکھ اگر تو اسلام لے آئے گا تیری عزت بھی باقی رکھیں گے اور تیری بادشاہت بھی چلتی رہیں گے موسیٰ اور حارون بادشاہت کے چکر میں دھوڑی ہے کوئی تخت کے طالب نہیں ہے حکومت کے متعلاشی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا پیغام پھیلے تخت پر تم بیٹھے رہو لیکن ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی مت کرو اگر ہم بندگانِ خدا کو علم دینِ اسلام سکھا رہے ہیں خدا کی بندگی سکھا رہے ہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ مٹ ڈالو ہمارا تم سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن حکمت نہیں تھی اس کے پاس مولا فرماتے ہیں کہ اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ دیکھ رہو مجھ سے کیا کہہ رہے وَتَرَوْنَ بِبَهُمَا فِيزِّل اے میرے دربادگیوں دیکھ رہے ہیں دونوں کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے ان کی اوقات دیکھو انہی جمبہ پہن کے آئیں ٹیڑی بیڑی لاتھی لے کر آئیں تم ان کو زلط کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے اجازت دے دیں گے یہ ہے کون مجھے اجازت دینے والے طاقت میرے پاس ہے اگر حکیم ہوتا تو ایک دفعہ چوکتنا ہو کر سوچتا کہ یہ کس بلبوتے پر کس بنیاد پر میرے سامنے آئے یہیں صرف جملہ عرض کر دوں دین کو کہا جاتا ہے کمزور لوگوں کی افیون ہیں اوپیم آف ویک پیپلز کمزور لوگوں کے لیے افیون کا کام کرتی ہے کمزور انسان کیا کرتا ہے زلزلہ آیا وہ خدا لارا ہے بارش آگئی ایک بڑا زبردست بار لگی خدا لارا ہے یہ ہو گیا خدا لارا ہے کیونکہ آپ حل نہیں کر سکتے تھے اب سائنس آگے بڑھ گئی آپ نے کہا بارش آتی ہے بادلوں کی وجہ سے زلزلہ آتا زمین کی تہو میں کچھ چیزیں رندمہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے تو آپ نے مجبور ہو کر ایک گیپ میں ایک عجیب قسم کے بیتو کے تصور کو خدا کے نظر سے لاکر ٹھوز دیا الحمدللہ ہم حل کر لیا قضا و غدر کا مسئلہ سب کچھ خدا کر رہا ہے ہمیں کچھ نہیں کر رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے افیم ہے دین کمزور لوگوں کی اگر افیم کمزور لوگوں کی دین کمزور لوگوں کی افیم ہوتا دین تو فرامن کے دربار میں یہ دو دو بھائی بوریا پہن کر کیڑی لاتھی لے کر نہ جاتے اور اس سے کہتے ہیں تجھے اجازت دے رہے ہیں دین طاقتور کو مزید طاقتور کرتا ہے کمزور کو عزت دیتا ہے اگر ان کے پاس دین تھا موسیٰ اور حرم کے پاس اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کمزور لوگوں کی افیم ہے جن کی عقل داقص ہوتی ہے وہ ہر مقام پر خدا کو تراشتے رہتے ہیں تو کس طرح سے موسیٰ اور حارون فیرانس ٹکرا رہے ہیں کس طرح حسین بن علی یزیز سے ٹکرا رہے ہیں کس بنیان پر آئمہ معصومی نے اپنی زندگی گزاری تمام کی تمام انبیاء اپنے دور کے تواغی سے کس طرح ٹکراتے رہے اور دین اسلام کا پیغم پہنچاتے رہے ہمیشہ کمزور لوگوں کو لے کر یہ کھڑے ہوئے تو یہاں سے وہ لوگ اپنے اس حقیدے کی تحصیح کر لے بہرحال حکمت کس سے ملتی ہے حکمت پروردگار عالم کی جانب سے آتی ہے عمل پھر بھی اگر عمل کی قصر رہ جائے تو حکمت اپنا مطلوبہ نتیجہ نہیں دکھاتی تم خانے پاس اتنی حکمت آ گئی تھی کہ تم نے سمجھ لیا کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ عبداللہ کے اس یتیم بیٹے کے پاس اس یتیم بیٹے پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ تم جا کر یہ کہہ رہے ہو کہ دیکھو اس سے لردوبت یہ غالب آ جائے گا اس کا کلام عجیمی کلام ہے یہ شیر نہیں ہے ندس رہ یہ کیا ہے میں نہیں سمجھ رہا تم سے زیادہ سب سے میں عالم بے کلام العرب فسی ترین شخص ہوں کلام عرب کو جانتا ہوں عرب میں آج تک ایسا کلام نہیں آیا ہے ہے حکیم کیا کرنا چاہیئے تھا حکمت کے مطابق بر بنائے حکمت جاتا اسلام قبول کر لیتا نبی کریم اس کو کس سطح پر لے آتے اولیاء الہی کی سطح پر لے آتے لیکن اپنی حکمت کے مطابق جو حکمت نے پیغام دیا لے تو لیا اس کے مطابق عمل نہیں کیا اور کل کی گفتگو سے مختصر کرتے ہوئے اب ہمارے دوست نے کہا محترم سننے والے نے کہ آپ بہت جلدی گزر گئے اس روایت پر سے دیکھئے اس سے دادت تو تشریح اس کی تفسید مجلس میں ہو دی سکتی تھی کہ مولا کائنات جو تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں اور یہ جو حدیث اکل والی فائن سنہ حلہ الرجا امید آتی ہے تو تمہ آتی ہے تمہ اگر حیجان پیدا کرے تمہ اگر متلاتم ہو جائے تو پھر حرس اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اگر نا امیدی آ جائے تو اس کو قتل کر دیتا ہے اسف اور تعصف یہ تمام چیزیں میں ایک اشارتوں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امیر کی بارگاہ میں اگر آپ جائیے تو اس طرح سے حکمت کا درس مولا کائنات نحجر بلاغہ میں بیان فرمایا ہے اور کسی بھی حکمت کے گوشے کو خالی نہیں چھوڑا انسانی زندگی کے اگر انسان جا کر متعلقہ کرے نحجر بلاغہ کا یا مولا کی کتاب غرار الحکم کا کہ مولا نے خود تو نہیں لکھی ہے لیکن مولا کی مختصر حدیثیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات یہاں تک سمجھ میں آگئی کہ اگر آپ کو علم اور حکمت نبوی لینا ہے تو آپ کو متصل ہونا پڑے گا پنجتن سے آپ کو متصل ہونا پڑے گا اہلِ بیس سے آپ کو متصل ہونا پڑے گا جنابِ امیر سے حسن و حسین سے شہزادیِ کونین سے یہ چاروں ہستیاں علم اور حکمت نبوی کی وارث ہیں اب اس کے بعد یہ جس کی طرف رجوع کرنے کو کہیں وہ وارث ہوگا یہاں پر حضرت امیر نحج الملاغہ میں آلِ محمد کے بارے میں مختصر سا خطبہ ہے بڑا عجیب خطبہ دیا ہے حضرت امیر آلِ محمد کے بارے میں وہ کیا خطبہ دیا ہے فرمایا کہ ہم ایش العلم و موت الجہل آلِ محمد کل کی کیا بات ہوئی تھی کل بات یہ ہوئی تھی کہ احسنو آلِ محمد کو اس مقام پر رکھو کہ جہاں قرآن نے آلِ محمد کو رکھا ہے یعنی تم آلِ محمد کو اہلِ بید کو اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہچان سکتے لہذا قرآن کی مدد سے پہچانو قرآن نے ان کے فضائل کے سنداز سے ذکر کی اب اگر قرآن نے ان کے فضائل کا ذکر کیا ہے ادھر حضرت امیر المبدی علی بن عبی طالب کس طرح زفر اللہ حضرت فرمایا ہم عیش العلم و بوت الجہل یہ نہیں فرمایا کہ ہم علماء علماء ہیں آلِ محمد لیکن بڑی جہری بات فرمائی فرمایا آلِ محمد جہل کی بوت ہے علم کی حیات ہے فرق سمجھ دیجئے یہی سے ہمارا آپ کا اور آلِ محمد کا فرق واضح ہو گیا علم ہماری حیات ہے حیات اصولاً جل علم کی بنیاد پر رہی ہے یہ امارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار سال پہلے کی نہیں بنی ہوئی دو ہزار سال پہلے بشر اس امارت کو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ ایک سو دس ایک سو پندرہ سال پہلے کی بنی ہوئی ہے سامنے جو امارتیں ہیں دو ہزار سال پہلے کی نہیں بنی ہوئی اندیس سو دس میں جو گاڑی بنی تھی وہ اندیس سو بیس میں اس سے بہتر بنی اور ہر دہائی کے بعد آپ آتے جائیے دو ہزار اندیس میں جو گاڑیاں موٹر کاریں بن رہی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اندیس سو دس والی گاڑی سے ہوای جہاز کو لے لیجئے کیلکلیٹر کو لے لیجئے موبائل فون کو لے لیجئے غرض یہ کہ جتنی بھی انسانی ایجادات ہیں وقت آگے بڑھنا ہے ایجادات میں بہتری آتی جا رہی ہے ہماری زندگی میں بہتری آتی جا رہی ہے یعنی ہمارا علم عمل کی صورت میں ایجادات کی صورت میں آگے آتا ہے اور پھر ایجادات ہوتی ہے اور ایجادات ہماری زندگی میں بہتری لاتی ہے ہمارا علم عمل اور اس کے بعد زندگی میں بہتری یعنی ہماری زندگی ہمارے علم کی مرہود بندت ہے لیکن آل محمد کہو دے ہم ایش العلم آل محمد علم کی حیات ہے اگر یہ نہ ہو علم بر جائے گا وموت الجہل یہ جہل کی موت ہے اگر یہ نہ ہو جہل زندہ ہو جائے گا یعنی آل محمد علماء کی تخلیق نہیں کرتے علماء کی تربیت نہیں کرتے علماء کی غزہ ہے علم یہ اس علم کی بھی تخلیق کرتے ہیں اس علم کو پہچاتے بھی ہیں اس علم کو پروان بھی چھڑاتے ہیں کیا کہا تھا کمیل سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ دیکھو مجھ سے سیکھو اس بات کو سمجھ لو یہاں پورے کا پورا علم موجود ہے کاش کوئی ہوتا کہ جس کو میں اپنا یہ علم دے پاتا یعنی آل محمد علم کی حیات بھی ہے کاش کوئی ہوتا جس کو میں علم دے پاتا یعنی جب علی بن ابی طالب کا علم جاتا تو اس کو ایک نئی حیات ملتی وہ نیا عمل کرتا اسی لیے میراج کی شد جو رسول خنان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار نے ان لوگوں کی بات کی کہ جن کی محبت کو پروردگار نے اپنے اوپر واجب کر لیا یا احمد وجبت محمد للمتقاتین فیہ للمتواصلین فیہ للمتوکلین علیہ للمتحابین فیہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہو چکی ہے وہاں پر ایک جملہ کہا پروردگار نے رسول خدا سے کہ اے محبت جب بھی میں ان لوگوں کو جو میری خاطر محبت کرتے ہیں میری خاطر رشتوں ناتوں کو توڑتے اور جھوڑتے ہیں رشتے ناتوں کو ان کا رشتہ کوئی نہیں ہے سوائے خدا سے جو خدا کا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے جو خدا کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے ان کو جب بھی میں کوئی علم دیتا ہوں یا ان کے پاس سے کوئی علم دیتا ہوں یا اس علم کو بلندی عطا کرتا ہوں وَزَعْتُ لَهُمْ عِلْمَ ایک نیا بزید علم دیتا ہوں یعنی مسلسل علم پا رہے ہیں اور علم کی وجہ سے ان کی حیات کا تسلسل آگے بڑھ رہا ہے یہ بات پروردگار عالم نے شب بیراد میں فرمائی حضرت ختمی مرتبت سے اگلا جملہ کیا ہے حضرت امیر کا ہم عیش العلم وموت الجہل اب یہاں سے بات سمجھ میں آگئی کہ آل محمد علم کی حیات ہیں یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ یہ علم کی وجہ سے زندہ نہیں ہے علم ان کی وجہ سے زندہ ہے کیا مطلب آپ اب یہ سمجھ دیں اس کی تھوڑی سی تاکہ پھر وہ کل میرا دوست نے بہت جلدی نکل گئے بھائی یہ مجلس ہے سیمینار نہیں ہے کہ میں اس میں ایک چیز میں گفتگو کروں ہم عیش علم یہ علم کی زندگی ہے آپ علم کہتے ہیں کسے ہیں جاننے کو ہر جاننے کو آپ علم کہتے ہیں میں کہوں اس دیوار کے پیچھے دس شیر کھڑے ہیں اور بیس آتی آپ نے سنا ذہن میں تصویر آئی آپ میرے زملے کو جنگ گئے یہ علم ہے آپ کے ذہن میں تو آگیا تصور علم وہ ہے جو حقیقت کے مطابق ہو علم وہ ہے جو آپ کو حقیقت کی تصویر دکھائے علم وہ ہے جو آپ کو مرحل نفس الامریہ تک لے کر جائے علم وہ ہے جو آپ کو ہر چیز کی آخری حقیقت تک لے کر جائے وہ ہے علم یہ علم نہیں ہے یہ میں نے ایک بات کہی لہٰذا یہی سے سمجھ دیجئے ہر علم علم نہیں ہوتا اب یہ ایک الگ چیز ہے اس کو اسطلاح میں کہتا ہے میں اس طرف نہیں جانے چاہ رہا عالم حمد کے پاس جو علم ہے وہ علم ہے کہ جو حقیقت تک لے کر جاتا ہے اور حقیقت تک جو علم لے کر جاتا ہے وہ ان کی ذات سے نکلے گا تو یہ اس علم کی حیات قرار پائیں گے لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ لہٰذا یہ چیز غلط ہے کہ آپ اپنی عقل سے کسی کے علم کو تول کر اس کی بلندی کا اندازہ کرے یا نہ رکھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے اب ڈاکٹر انجینئر راج مستور مستری اس کی بات نہیں کر رہا یہ اس علم کی بات ہے جو علم توحید ہے یہ اس علم کی بات ہے جو آپ کو حقائق تک لے کے جائے گا البتہ اگر ختمی مرتبت یہاں پر آ جائیں اور کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں اس طرح سے آپریشن کرتا ہوں اور حضرت ختمی مرتبت تشریف فرمو کہیں یہ آپریشن غلط کرتے ہو صحیح طریقہ یہ ہے تو ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ ہمیشہ ختمی مرتبت کی بات صحیح ہوگی ہمیشہ پنجتن کی بات صحیح ہوگی لیکن بچوں کا ذہن علج نہ جائے اس لیے میں نے اپنی بات کو پہلے سے معین کر دیا لہٰذا حقیقت کا جو علم ہے وہ اہل بیت دکھائیں گے کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا علم تجربے کی بنیان پر نہیں ہے آپ کا علم تجربے کی بنیان پر ہے اہل بیت کا علم براہراس عالم غیب سے ان تک آ کر پہنچتا ان کو عقا ہوتا ہے لہذا اہل بیت جہل کی بوت ہے یہ بات اگر واضح ہوگئی تو ایک زیادہ بلند سلوات بھیجئے تاکہ وہ بات کو آگے گئے دیکھئے عالم کے مزید اس کو واضح کر دوں عالم کے لیے وہ علم فائدہ مند ہے جو اسے علماء کے زمرے میں لے کر آئے اگر کوئی ایسا علم ہے جو کسی کی اپنی ذہن کی لنٹرانی ہے جو ہر کرائے ہو تو یہ ایسے چیز کسی عالم کے پاس جائے گی اسے علماء کی زمرے میں نہیں لائے گی اور علم کو کہاں سے سمجھا جائے کہ یہ میری غزہ ہے جملہ بدل کے عالم کیسے سمجھے کہ یہ میرے علم کی غزہ ہے عالم کیسے سمجھے کہ میں جو عالم بدنا چاہتا ہوں یہ علم میرے علم کی غزہ ہے اور اس علم کو اگر حاصل کروں گا یہ مجھے علماء کی صف میں لاکر کھڑا کر دے گا کونسا علم مجھے ترقی عطا کرے گا کونسا علم مجھے بلندی عطا کرے گا ہر جگہ سے لیتا رہاں کہاں کہ نہیں آل محبت عائش العلم وموت الجہل آل محبت کے پاس سے جو علم آئے گا اس میں کسی چونچرہ کی گنجائش نہیں ہے کسی اگر بگر کی گنجائش نہیں ہے مولانا ابھی تو آپ نے حدیث پڑھی کہ حکمت مدافق کے سینے میں ہوتی ہے لیکن فتلج لج بے چین رہتی ہے لہٰذا اور جب تک مومن کے سینے میں نہیں آتی اس کو سکون نہیں آتا یہ جو میں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدیث آپ کے ساتھ میں کرنا مخدہ اہل بیت کی حدیث یہ ستک آپ اس میں جڑی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے کی تشریح کر رہی ہے اور دوسری حدیث تیسری کی امام موسیٰ قاظم طویل حدیث تھی میں اس کو نہیں پڑھا آخر میں کیا فرمایا تھا لا علمہ الا من عالم ربانیت و معرفت العالم بالعقل دیکھو ایک دفعہ وہ شخص ہے جو بینک کے خزانچی کی طرح سے تم کو پیسہ دے رہا ہے اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے ایک وہ شخص ہے جو اپنی ذاتی مال میں سے تم کو دے رہا ہے عقل جب تک نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی ذات میں سے علم عبل عبل کیا رہا ہے اور کم ادھار لے کر تم کو دے رہا ہے فرمایا و معرفت العالم بالعقل عقل کو اس مرحلے پہ لاؤ کہ عالم کی پہچان کر سکو عالم ربانی کی پہچان کر سکو عقل کو اس مرحلے پہ لاؤ کہ عالم محمد کے علوم کو دوسروں کے علوم سے جدہ کر کے پڑھو سمجھو دیکھو تجزیہ اور تحلیل کر کے اپنی روح میں اتار سکو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے ہم عیش موت العلم عیش العلم وموت الجہم پھر فرمایا یخمرکم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حکم منطقهم کہا کے دیکھو عالم محمد کی جب بات آتی ہے تو عجیم میارات بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں فرمایا عالم محمد وہ ہے کہ جن کی جن کا حلم صبر و تحمل برداشت خندہ پیشانی ناغوار چیزوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ گزار دینا حلم کا نام ہے فرمایا مولا کائنات ہے کہ آل محمد وہ ہے کہ ان کا حلم تمہیں ان کے علم کی خبر دے گا جملہ انشاءاللہ کے ضائعہ نہ ہوئی ہے حضرت امیر کا میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں علم کیا کہتا ہے آپ سے علم کہتا ہے پردے کو چانک کرو جاؤ آگے بڑھو دیکھو اتنا علم ہے مزید آگے جاؤ مزید آگے جاؤ مزید آگے جاؤ یہ حصول علم کے بارے میں علم کہتا ہے علم ہے اب مزید دیکھو آگے بڑھو مزید دیکھو اس مرحلے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ آل محمد کا علم پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے اچھا حلم اور علم کا ساتھ کب ہوتا ہے جو علم کی زندگی ہے میں جانتا ہوں گفتو خوشکوری ہے لیکن بہرحال مولا کائنات کی جملے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے پاس علم ہوتا ہے علم ربانی ہوتا ہے وہ سماج میں معاشر میں سب سے بلند ترین ہوتا ہے جب علم کی وجہ سے وہ بلند ترین ہو گیا معاشر میں تمام لوگ جہل کے مرحلے پر ہیں آل محمد کو رہنا ہے سماج میں جاہلوں کے درمیت جاہل عالم کے علم کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا آپریشن تھیٹر میں آپریشن تھیٹر میں سرجن جا رہا ہے آپریشن کرنے کے لئے آپ مٹھائی کا ڈبا کھول کے لئے حضور کھا گئے کہا گا میرے ہاتھ دھولے میں بھائی دور رکھو مجھ سے کہتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ موت کہا گا بھائی دوسرے کی سندگی خطرے میں مجھے ہٹاؤ یہ مٹھ ارے حضور آپ نے میرے بابا کا علاج کیا تھا پدر گنامی کا بڑے بھلے چنگیا ہوگا چل رہا ہے ایک ایک تھوڑا سا کھا لیجئے ارے آئیے گلے تو ملنے بھائی مجھ سے فاصلہ رکھو عجیب بیتو کا مغروب ڈاکٹر گلے نہیں ملنا بھائی اس ٹیٹس ہلا گیا اس کا جان کے لالے پڑھے رہے کسی کے انتر یہ مرحلہ ہے یہاں پر آل محمد سبور آنا شکم آنا تحمل کے ساتھ مرحلے کو گزارتے ہیں اور یہ تحمل کس مقام پر مہن جاتا ہے خیبر ہٹا لو فراد سے ہٹا لو خیبر پیشانی پر بل نہیں آ رہا یہ جو آپ سنتے ہیں حضرت عباس نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا پَڑھا کیجئے حضرت عبو فضل عباس نامِ حسین ابن علی کی مرضی کا مشیعت کا عباس کرو یہ تحمل ہے اور آپ نوہ سن چکے ہیں وغیر نہ وہ کجا کجا امیرِ دشکر ہے حسین عوقات ہیں ان کے کوئی بات کرو حسین ابن علی نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے خیر میں ہٹ گئے یہ حلم کا مرحلہ ہے جاہل ہیں نادان بھی ہیں گناہگار ہیں لیکن مشیعت عزتی کے مطابق چلنا ہے تو کیا فرمائے حضرت عمیر نے یخبرکم تمہیں خبر دے گا تمہیں اطلاع دے گا کیا اطلاع دے گا ان کا حلم کسی اس کی اطلاع دے گا ان کے علم کا عجیب بات ہے سمجھے آپ علم ہمیشہ اطلاع دیتا ہے جب آپ گفتگو کریں فرمایا کہ دیکھو تمہیں ان کا حلم ان کی صبر و برداشت ان کے علم کے مرتبے اور پیمانے کی خبر دے گی کیوں کیونکہ کوئی شخص اگر آگر ان کے سامنے بولے گا گفتگو کرے گا بے عدبی کرے گا کوئی غلط بات کرے گا اور یہ حلم کے ساتھ گزار دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل کے جہل کے مرتبے کو سمجھ رہے ہیں علم ان کی ذات میں تکبر کو پیدا نہیں کر رہا بندگی کو بڑھائے دے رہا ہے یہ خدا کی نظر سے خدا کے بندوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی آنکھیں ہیں اس لیے خدا کی مخلوق کو خدا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے علم کا رواب دائی جب آتے ہیں اپنے حلم کے ذریعے اس کے ساتھ برطاو کرتے ہیں حلم کے ذریعے حلم کے ایک اور مثال دیں دوں آپ کو یہ علم بتاتا ہے علم عمل لاتا ہے علم اور عمل جب ملتا ہے تو حکمت لاتا ہے حکمت اگر الہیہ ہو اور علم و حکمت نبوی کا کوئی وارث ہو تو اس کے سندھ ہمیشہ خدا مجسم رہتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے و نظر آتا ہے میں نے کبھی کسی جس کو دیکھا ہی نہیں بگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا عمر ابن عبدعوت مجھے خندق نہیں پڑھ دی عمر ابن عبدعوت خندق پھلانگر آ گیا چکر کاٹ رسول کی خیمی کے گرتے حلم بن مبارس حلم میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے نکلنا ہے حلم میں ہے کوئی مہاڑ نکلے ہے کوئی مہاڑ نکلے ایک نوجوان ابو طالب مظلوم ابو طالب کا مظلوم بیٹا کھڑا ہو رہا ہے میٹ جاؤ پھر آیا ہے کوئی حلم بن مبارس ہے کوئی مجھ سے جنگ کرنے والا یہی 23-24 مرس کا جوان کھڑا ہو گیا بٹھا دیا اچھا عجیب ہے بھائی بھی بڑا عجیب ہے چھوٹا بھائی بھی عجیب ہے بڑا بھائی کہہ رہا ہے اشارہ کر رہا ہے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی نکل تو میں کیوں نہیں نکلوں خاموش ہے وہ بھی یہ بھی خاموش ہے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ پھر آواز آئی پھر کھڑا ہو پھر بٹھا دیا بڑی بیعدبی کی عمر نے یہ نوجوان خیمے سے باہر نکلا جس کو رسول خدا نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا نفس رسول خرار دیا نکلے مولا جناب امیر اس سے کہنے دیکھ میں نے یہ سنا ہے کہ وَأَنتَ مُتَعَلْقُن بِأَسْتَحْرِ الْقَعْبَةِ تُو نِقْ خَانِ قَعْبَةِ کے پردے کو پکڑ کے یہ بات کی تھی کہ مَا خَيِّرَنِي أَحْدٌ فِي سَلَازِ وَسَالِن فِي الْحَرْمِ مجھے کبھی کسی نے اختیار نہیں دیا تین چیزوں میں سے ایک اختیار کرنے کا جنگ میں اللہ بگر یہ کہ میں اس میں سے ایک کو اختیار کر لیتا ہوں کہا کہ اچھا پھر کہا کہ میں تجھے تین چیزیں کہہ رہا ہوں ایک کو اختیار کر لیں یہ کون کہہ رہا ہے جو بڑے غصے موٹ کے آیا ہے کہہ رہا ارے صاحبزادے تم جوان ہو یہ بڑا مہادور ہے يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَلْمِهِمْ تمہیں ان کا یہ جو بات ہے نا یہ علی بن ابی طالب اپنے بارے میں سب سے پہلے کہہ رہے لیکن حیاء اور شرم مانے ہے کہ اپنی تعریف کریں اب آپ نے ذوق سے سنو تو آپ کا حق بن گیا کہ اس سے پہلے کا جملہ دل اس نے کہا جب دیکھا علی بن ابی طالب کو آتے ہوئے میں پورا پہلوان علی بن ابی طالب کو آتے دیکھا نوجوان آ رہا ہے سمجھ گیا کہ کون ہے تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا حضی سمجھ گیا عرب تھے یہ بھی کہا کہ ما آمن ابن حمک اس باعثہ کہہ لیا یہ کس چیز نے تیرے چچازاد بھائی کو اتنا اعتماد میں مقتلہ کر دیا کس چیز نے تیرے چچازاد بھائی کو رسول خدا کو اتنی خوش فہمی میں مقتلہ کر دیا کہ اس نے تجھ کو میرے پاس بھیج دیا خیال نہیں کیا کہ اختتفقہ کہ میں تجھے نیزے کی نوک میں اٹھا لوں شائعلاً بینہ سمائے والا عرض لاحیو والا میت میں تجھے نوجوان سامزادہ نیزے کی نوک پر اٹھاؤں گا اور تُو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک رہا ہوگا نہ زندہ ہوگا نہ مردہ اب مولا کیا کہی یہ کہا تنوار نے پھل پڑتا کہتا جو وہ جواب دے رہا ہے حلم کے ساتھ گفتگو کر رہے دیکھئے حلم کا مطلب خاموش ہو جانا نہیں ہے کبھی حلم آ کر ملتا ہے گفتگو کے ساتھ کبھی حلم آ کر ملتا ہے سکوت کے ساتھ کہا کہ میرے چچزاد بھائی نے جو مجھے تیرے پاس بھیجا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہوا ہوا یعلم اس کو پتہ ہے اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو تُو جہنم میں جائے گا مجھے ثواب ملے گا اگر تُو نے مجھے مار دیا تو میں شہیدوں کا جنت میں جاؤں گا تو دونوں جگہ فائدہ میرا ہے تو اس نے مولا سے کہا دل کا ایضا قسمتن غیزہ یہ تو بڑی بیدی صافی والی تقسیم نا دی کہا اچھا اب اس کو چھوڑ اب یہ تین باتیں سنو یعنی کس اتمیدننگ حلم یعنی بہت لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چائے کی بیس پر بیٹھے ہیں آپ اس کے کھانا کھا رہے ہیں جب جا رہے تھے مولا کائنات لوگوں نے کہا علی ذرا سمل کے جانا ہزار آدمیوں کے سامنے اکیلہ لڑکا ہے لگتا ہے عزیم نے میتادم نے اس کی بات یہاں سے سنی پامردی کے ساتھ قدم جمع ہوئے ہیں کہ بھائی ڈراؤ اس کو جس کا بلٹ بروپ تمہارے ساتھ ملتا ہو ولید القعبہ راکے میں دوش رسول رسول خدا کے دوش پر تین ہستیوں نے صرف سواری کی چوتھا کوئی نہیں ہے ایک خود علی اور دو علی ابن ابی طالب کے بیٹے اب امت کے لیے یہ سنت تو ہو گئی کہ اگر کبھی علی قیامت میں نظر آئے یہ علی ایک دفعہ کندے پہ بیٹھ جائیے تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے رسول کی جو رسول نے قرم کیا وہ کرنا چاہیے تھا بہرحال یہ چھوڑیے بات ضرور بھیجے محمد آل محمد وہ تین چیزوں مخیر کیا کہا کہ اچھا بتا کہا انترجہ حیثوں آتا ہی تھا جہاں سے ہے وہاں واپس چلا جا کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہا کہ انتوسلم اسلام لیا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا ابھی ٹھیک ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے خوب دیکھئے توجہ کیجئے سب سے آخر میں جنگ کی پیشکش کی ہے لگتا ایسا ہے کہ اگر کوئی باہر دیکھ رہا ہوتا کھڑا ہوا کہ جتنا تجربہ عمر ابن عبدعود کا ہے لگتا اتنا علی کے پاس ہے اور عمر ایک نوخیز اور نوجوان شخص ہے جو مولا کائنات کے مقابلے پر آیا ہے یعنی علی ابن عبی طالب اپنے کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں چوبیس سال کا لڑکا ہوں عمر اتنا تجربہ کار بہادر پہلوان ہے کس بنیاد پر یہ جو جم کر سکون سے علی بات کر رہے ہیں تو ہے نہ کہیں پہ علم علی کا متعلق کہ وہ علم علی ابن عبی طالب کو جھنجوڑ جھنجوڑ کے کہہ رہا ہے بچوں کے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مسلسل وہ علم یہ پیغام دے رہا ہے کہ بڑے آرام سے رہا ہوں وہ علم ہے کیا اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ علی ابن عبی طالب کو جو کہا جاتا ہے کہ بابِ مدینہ تے علمِ نبی تو نبی دیکھ رہے تھے کہ کسی ایسے کو دروازہ بناوں کہ جو انتہائی کٹھن ترین حالات میں اس کے کیوار لگرزنے نہ لگے اور دیکھو آلِ محمد کی خاموشی تمہیں بتائے گی کہ ان کی گفتگو کتنی حکیمانہ ہوتی ہے عجیب جملہ آپ نے سنا دیکھا جناب ایمیر کیا فرما رہے ہیں ہر ایک کی گفتگو بتاتی ہے وہ کتنا بڑا عالم ہے ان کی خاموشی بتائے گی ہے کتنے بڑے عالم ہے یہی مولا کائنات نے فرما رہے ہیں نجو بلاغہ میں تکلم تورفو گفتگو کرو پہچانے جاؤ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ دیکھو ان کی خاموشی تمہیں بتائے گی انحکم بنتقہم ان کی گفتار کا استحکام ان کی گفتار کی مضبوطی کتنی ہے ان کی خاموشی بتائے گی اب اس کی ایک مثال سن دیجئے اور پھر بات کو آگے وہاں خاموشی کیسے بتائے گی جب کسی جگہ پر گفتگو ہو رہی ہو اور تمام لوگ اظہار خیال کر رہے ہو اور ایک شخص جس سے توقع یہ کی جارہی ہے کہ وہ بھی اظہار خیال کریں اور وہ چپ بیٹھا ہے تو ایک گھنٹہ گزرے گا دو گھنٹہ گزرے گا تین گھنٹے لوگ بیچے دوں کہیں گے آخر آپ کیا بولنا چاہتا ہے آپ بھی تو بتائیے وہ کہاں بھئی آپ بات کرتے رہی ہے جب کسی نتیز پہنچے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا خاموش بیٹھے ہیں ہم اس کا مطلب یہ کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو اس کی شان سے بہت نچنی سطح پر ہے تب ہی وہ داخل نہیں ہو رہا لائے گیا متوکل یا مامون کے دربار میں چور کو نہ وہ امام کا زمانہ کہا کہ ہاتھ کٹو اس کے کہاں کٹو بھی جلدات کو بلائے گا کہاں سے کٹے جائے بعض فقہ نے کہا کہ کلائیوں سے بعض نے کہا کونیوں سے بادشاہ نے کہا بھی پہلے تم دو فیصلہ کرو گا کہاں سے ہاتھ ایک دفعہ کٹے گا کہا کیونکہ سورہ یوسف میں خدا نے فرمایا ہے کہ وقتانا آئی دیہن عورتوں نے کہا خواتین نے جب یوسف کو دیکھا قطعنا آئی دیہنہ اپنے ہاتھ کٹ لئے جو جب سنگترے ان کے ہاتھ میں تھے وہ کٹ رہی تھی تو ہتھیلیاں ہی تو کٹی ہوں گی انگلیاں تو نہیں کٹی ہوں گی کیونکہ انسان ہتھیلیاں میں رکھ کے سنگترے کو کٹتا ہے تو لہٰذا ہتھیلیاں کٹیں گی ہتھیلیاں سے ہاتھ کٹیں گے دوسرے فقہ نے کہا کہ بھئے خدا قرآن میں فرما رہا ہے یا کونیوں سے کٹوں گا میں یہ ایک فیصلہ کرو گفتگو بڑھی کہا کہ میں اس کو بلا کر لاؤ کیونکہ ہر ایک کی مشکل جس کا گھرانہ حل کرتا ہے آئے کہا کہ بھئی تم لوگ نے کیا کہا پہلے یہ بتاؤ سمتو یہ کہا یہ کہا امام نے فرمایا کہ دیکھو انگلیاں صرف کٹو کہا یہ تیسری بار بھئی آپ یا ان کی تائید کرتے یا ان کی تائید آل محمد تمہاری تائید کے لیے پیدا نہیں کیے گئے آل محمد تمہاری تبییت کے لیے پیدا کیے گئے کہا کہ دلیل بتائیے کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑا کہ حت ان المساجد للہ سات چیزیں ہیں کہ جو سجدے میں زمین پر لگنی واجب ہیں فلا تقربوها خبردار کبھی بھی ان کے نزدیک مت جانا آیت کے تیور دیکھو لب و لہجہ دیکھو کبھی بھی ان کے نزدیک مت جانا اگر تم نے حتیلی سے ہاتھ کار دیا تو پھر جو فرما رہا ہے پروردگار کے ان کے نزدیک مت جانا تو اس کی خلاف فرضی ہو گئی اور جب یہ نماز پڑھے گا تو اپنے ہاتھ کھا رکھے گا منطق ان کی سب سے الگ جدہ ایک مچاری دیوانی عورت تھی اور مورد ظلم واقع ہوئی کسی مرد کا رجولیت کے لحاظ سے آثار نمائع ہوئے گناہ کے ایک چل پڑا لشکر مولا کائنات آ رہے تھے کہا کیا سلسلہ ہے رسول کے خدا کے بعد کا واقعہ ہے خلافت کے مرحلے پر مولا کائنات نہیں پہنچے تھے کہا کہ اس نے گناہ کیا سنگسار کرنے کے لئے لے کر جا رہے ہیں کہا مجدونہ تون دیوانی لگتی ہے یہ پاگل ہے اس کے حواظ اپنے جی یہ علی ابن عبی طالب یہ پاگل ہے دیوانی ہے کہا فتوہ دیا کس نے کہا انہوں نے گئے اس شخص کے پاس کہا اماع علم تھا کیا تجھے تب ہی نہیں پتا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دیوانے پر کوئی حد نہیں لگ سکتی حتی تفیق کہ جب تک کہ اسے حفاقہ نہ ہو جائے چھوڑو اس کو بے گناہ ہے اس پر کوئی جان بچی علی ابن عبی طالب کی منطق کی وجہ سے گفتار کی وجہ سے اور پھر فرمایا کہ خاک پڑے ایسے چہروں پر جو ہر برائی کے وقت نظر آتے ہیں ہر برائی کے وقت نظر آتے ہیں سزا دی جاری ہے مجرم کو نظر آتے ہیں نیکی کا اعلان کیا جائے نظر نہیں آتے لیکن جب بھی کوئی برائی ہوئے نظر آتے ہیں یہ اسلام کا ستون ہے اور جو شخص پاک رہنا چاہتا ہے اس کے لئے بڑی مضبوط اور قابل اعتماد پنہ گاہے ہیں کون؟ محمد آل محمد اس قول کو سمجھئے اگر ہمارے نوجوان آج پاک رہنا چاہتے ہیں تو فرشیلہ کی برکت کو سمجھیں کوئی بھی شخص طیب و طاہر رہنا چاہتا ہے گناہ سے دور رہنا چاہتا ہے صحیح مانوں میں اہل بیت سے لو لگائے اہل بیت مدد کرتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے کسرت کے ساتھ اس حسنی کے لئے قرآن کی تلاوت کیجئے کسرت کے ساتھ کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی ہستی ہے نہیں آپ کہیں کہ ختمی مرتبت نہیں میں بات کر رہا ہوں فاطمہ ازہرہ سلام اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دی ہے مولانا اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے رسول خدا کہاں گئے میں کہوں گا حضور آپ ہی نے تو نقل کیا ہے کتاب میں کہ جب بھی وہ بی بی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے کسی اور خاتون کی آمد پر بتائیں کہ کھڑے ہوتے ہو اب جس کے لئے رسالت کھڑی ہو رہی ہے اپنے مقام پہ تو آپ کھڑے ہوگا سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے آپ پڑھئے سورہ یاسین آپ پڑھئے قلو اللہ آپ ہدیعہ کیجئے انداز اللہ کو اچھا جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہو چھوڑیے اس بات کو فاطمہ زہرہ کا لطف و کرم اپنے پدر کی طرح رحمت اللہ علمین والا ہے ہم دعائم الاسلام وبلائج الاتسام یہ اسلام کا ستون ہے اور پناہ گائیں ہیں اس کے لئے کہ جو پاک رہنا چاہتا ہے بہم انصاب الحق الہ مقام بہم یرجع الحق الہ مقام آل محمد کے ذریعے حق اپنے مقام پر آتا ہے اور انزاہ الباطل عن مقام باطل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وَنْقَتْعَ لِسَانُهُ عَنْ مَمْبَتِهُ اور آل محمد کی برکت سے باطل کی زبان اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر جاتی ہے عقل الدین آل محمد نے دین کو لیا ہے کس طرح سے اقلا وعین ورعایت لا اقلا سماعین ورعایت فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ قَسِيرُ وَرْرُعَاتُهُ قَلِيلُ آل محمد نے دین کو لیا ہے خوب اچھی طرح سے سن کر اپنے رگو پی میں اسے اتار لیا ہے صرف سن کر رٹا نہیں ہے کیونکہ دین کے نقل کرنے والے زیادہ ہیں سمجھ کر اپنے رگو پی میں اتارنے والے کم ہیں یہاں تک بات ختم ہو گئی اب چلیے اب کیا کیا جائے اب آج کی شب کس کی حکمت پر بات ہو کس کے علم پر بات ہو بیوی ام المدینی بارگاہ میں ایک بلند درود بھیجئے پورے دل کے گانے سے میں خواب سے گفتو کو شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے بتاؤں علم نام ہے اپنے وجود کے اظہار کا علم نام ہے اپنے وجود کو بیان کرنے کا اپنے کو چھپا لینے کا نام ہے جہل لیکن اگر علم آخری مرحلے پر ہو اور اپنے آپ کو فنہ کر لیں گھنا لیں تو پھر سوچنے پر مجبور ہو جائے گی عقل کہ یہ کون صاحب علم ہے جو اپنی شخصیت کو فنہ کر رہا ہے خورشید امامت کے سائے میں اور قمر بن کر عمر رہا ہے کسی سے خواب دیکھا کہ حدیث ہے رسول خدا کی کہ مدان العلماء افضل من دمائش شہدہ خدا مغفرت کرے آیت اللہ شیخ جواد کر بلائی کو ان کے مو سے یہ واقعہ سنا خدا مغفرت کرے اور جو خدمتیں دیں اس کو عجر دیں کہا کہ علماء کی سیاہی قلم کی روشنائی جو ہنگ ہوتی ہے وہ شہیدوں کے خون سے افضل ہے بالکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں حدیث ہے بیٹھے ہوئے تھے ایک دن کہہ لیں کہ حضرت عباس شہید ہوئے ہیں عالم تو نہیں تھے تو لہٰذا ہم جو کتابیں لکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن حضرت عباس سے ہم افضل ہو گئے حضرت عباس بھی ہر ایک کے ساتھ مختلف حساب کتاب رکھتے ہیں جو بچارہ بھولپن میں حماقت کر جائے تو حضرت عباس اس کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں اور جو ٹیڑا پن دکھائے گا اب الفضل عباس کے ساتھ تو پھر نسلیں ادھیڑ کے رکھ جاتے ہیں حضرت عباس کو اپنے بھائی کی عزت کو دیکھتے ہیں بس ہم اور آپ تو خواب میں آئے رات کو حضرت عباس کہا کہ یہ تو نے سوچا تھا ہوں کتاب لکھتے وقت تو صبح کو یعنی عالم برزخ سے بالکل اپنے پدر اگرامی کی طرح مسلط ہیں ہمارے حواظ پر کہا کہ تو نے جو خواب دن کو دیکھا سوچا جملہ کہ میں عباس افضل ہوں اور تو نے یہ کہا تو عالم ہے کتابیں لکھ رہا ہے تو 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 نے علم کہاں سے لیا ہے کتابوں سے پڑھ کے میں تین اماموں کے ساتھ رہا ہوں تو یہ نہیں سوچا تو نے کہ میں نے تین اماموں سے جو علم حاصل کیا ہوگا اور محروم کربلائی نے کہا اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کواں ہے کہ جس میں نجاست انسانی غلازت انسانی پڑھی ہوئی ہے موہ کے بل وہ اس کواں میں گرا ہے اور پھر محروم کربلائی نے فرمایا کہ خواب میں بتایا گیا یہ جو نے بات کی ہے نا یہ اس کے برابر ہے کہ تُو نجاست انسانی کھا لیتا بہتر ہوتا سوچا کیسے تُو نے عبو الفضل عباس کے بارے لے گئے اور پھر اس کے بعد خواب میں مولا آئے اور کہا کہ میں حسین ابن علی سے علم غسل کیا حسن کی خدمت میں رہا علیہ مرتزہ کی خدمت میں رہا تو اس کے باوجود میرا علم تیرے علم سے نیچے تُو کتابیں پڑھ کے یہ میرا جملہ ہے رٹو ٹو دیگی ترہے کتابیں پڑھ رہا ہے تو تجھے پتا نہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے میں تین اماموں کی نورانیت ظاہراً بزاعت خود در کی بات ختم ہو گئی اب چلیے حضرت ابو فضل عباس کی بارگاہ میں حکمت کس مقام پڑھ لے کر جاتی ہے علم کس مقام پڑھ لے کر جاتا ہے کیا فرمایا فرمایا پروردگار اعظم نے قرآن میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنین میں سے کچھ رجال ایسے ہیں کہ جنہوں نے پروردگار کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھا دیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ نبھانے کے سلسلے میں آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا ملاقات پروردگار کا کہ کب پروردگار ان کے بدل سے روح کو نکالے یہ مارگاہیں قدسِ الٰہی میں پہنچیں وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِیلَ اور انہوں نے خوب توجہ کیجئے گا مجھے اسی بات پر رکھ کر وضاحت پیش کرنی ہے اور یہ جو لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے اپنے اہد و پیمان کو تبدیل نہیں کیا انہوں نے اپنے اہد و پیمان میں رتی برابر ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کی اس ذرہ کی مغدار کتنی ہے جو خدا کہہ رہا ہے یہ وہ ذرہ نہیں ہے جو خردبین کچھ بندہِ مومدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی اور ہم ان کی اس عدمِ تبدیلی کو جانتے ہیں قرآن میں گواہی دے رہے ہیں یہ تبدیلی نہ کرنا موقوف کس پر ہے کہ آپ کو علم ہو اہد و پیمان کا اہد و پیمان کی گہرائی کا پتہ ہو حکمت آپ کے پاس ہو فرمایا راس الحکمہ معرفت الامام میں نے کل پڑھا راس الحکمت ہے مخافت اللہ خدا کا خوف سب سے بڑی حکمت ہے اور پھر آپ کے سامنے یہ قول پیش کیا کہ معرفت الامام سب سے بڑی حکمت ہے تو معرفت الامام بڑی ہے کہ خوفِ خدا تو عرض کر دوں کہ معرفت الامام خوفِ خدا سے بڑی حکمت ہے کیسے سنیے آپ کربلا کے میدان میں پہنچے آپ ایک تیس ہزار کا لشکر ہے ایک سو ڈیر سو کا لشکر ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے کیسے سمجھیں گی آپ خوفِ خدا یہ کہہ رہا ہے ان کہ نہ ان کے ساتھ جاؤ نہ ان کے ساتھ لیکن وجودِ حسین بن علی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ اگر خوفِ خدا کو اپنے پیمانوں کے مطابق سمجھا تو جہنمی ہو جاؤ گے حسین بن نصرت کو چھوڑا لیکن اگر مخافت امام اور معرفت امام ہوئی جدھر امام ہے وہاں مخافت خدا ہے لہٰذا خوفِ الہی اس وقت تک فائدے مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ وجودِ معرفتِ امام کی بنیاد پر نہ ہو کسی کی حزارتِ جامعہ قبیرہ نے کہا کہ وہ ارکان توحید ہی آئمِ معصومین توحیدِ خدا کی بنیاد ہے امامِ گئی توحید گئی فرمایا ہے دیکھو مخافت اللہ راس الحکمہ لیکن اس راس تک پہنچو گے کیسے معرفتِ امام معرفتِ امام ہوگی تو مخافتِ پروردگار تک پہنچو گے کیسے تک کروگے لشکر یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے سفین میں کیسے تک کروگے حسنِ مشتبہ موجود ہے کیسے تک کروگے بدر میں کیسے تک کروگے یہ مت کہیے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسولِ خدا ادھرتے آپ ایک بددو عرب ہیں جو ابھی کھڑا ہوا ادھر کفارِ قریش کا لشکر ادھر مسامانوں کا لشکر پیمانے کیا قرار دیں گے کس طرح سے کریں گے کتنی نمازیں پڑھیں گے امام نے وَبِالْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْعَالِوَ بِالْعَقْلِ اقل اپنی اس مقام پر لے کر جاؤ کہ صاحبِ علمِ الٰہیہ صاحبِ حکمتِ نبویہ سمجھ میں آئے کہاں ہے اس کے پاس جاؤگے اب جا کر جو خوفِ خدا اختیار کروگے یہ ہے خوفِ خدا امام کی امامت کو ٹھوکر لگا کر زندگی بھر رگرتے رہو اپنی پیشانی کو یہ مقافتِ خدا نہیں ہے یہ تمہاری اپنی ذات کی پرستش ہے نبی کریم کو چھوڑ کر نبی کریم کی حکمت کو چھوڑ کر آپ کہاں جانگے ہیں پرفردگار یہی تو کہہ رہا ہے قرآن میں تمہارا سر پاس اللہ ہے اس کا پیغمبر ہے اور وہ ولی ہے جو ایمان اللہ ہے اور آیت آپ کو یاد ہے تو علم کیا کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں اور اگر میرا علم آسمان کی بلندیوں سے عبور کر رہا ہے تو میں کسی کے پیچھے نہیں چل سکتا لیکن میں کیا کہوں بنی حاشم کے اس چاند کا کہ کبھی خرشید نہ بنا اس طرح سے اپنے آپ کو خرشید امامت میں فنہ کیا کہ کمر بنی حاشم کہلا ہے کیا فرمایا ہے تاقیز ہے ابغلی امراتن ولادت الفہولہ تلگ لی غلام الفارسہ اقیل ایک ایسی پاگ دامن با عفت خاتون کو ڈھونو کہ جس کو بہادروں نے نسلن بعدہ نسلن پیدا کیا ہو شجرے کو دیکھ کر لانا تاکہ میرے لئے ایک اولاد ایسی لا سکے کہ جو غلام الفارسہ شخصوار ہو حضرت عباس کے تین بھائی اور تھے لیکن کہا ایک ایسی اولاد چاہیے کہ جو غلام الفارسہ اقیل گئے مشتہ ازدواج میں آئے بیعہ ہونے کے بعد آئیں سیدو شہدہ جب گھر میں تشریف لائیں امول بنی تین دن تک سیدو شہدہ بخارہ میں مقتلاتے جس دن قدم رکھا ہے حسین ابن علی بخارہ میں مقتلاتے تین دن تک سوائے ضروریات واجبہ کے امول بنین بسترہ سے ہٹی نہیں ہے حسین کے فاطمہ نے عالم غیب سے امول بنین کی خدمت کو دیکھا اور گویا کہ میرے الفاظ میں یہ کہا کہ تُو نے میرے حسین کی خدمت کی ہے یہ وہی حسین ہے نا جبریل جس کے جھولے کو جھولاتا تھا جس کے جھولے نے فطرس کو پر دی ہے میں تجھے ایسی ایسا تحفہ عطا کروں گی امول بنین کہ قیامت تک کے لیے میرے بیٹے کے ساتھ تیرے بیٹے کا ذکر ہوگا میرے بیٹے کے علم کے ساتھ تیرے بیٹے کا علم چاہے گا تجھے میں عباس دوں گی عباس تحفہ ہے حسین ابن علی کی خدمت کی وجہ سے امول بنین تو فاطمہ کی طرف سے جملہ کیا کہا علی بن ابی طالب کے سامنے آئی کہا والی ایک درخواست ہے کہا کیا ہے کہا میرا نام فاطمہ ہے مجھے فاطمہ مت کہا کیجئے کیوں نہ کہا کروں فاطمہ کہا اس گھر میں ایک فاطمہ مجھ سے پہلے بھی تھی جب آپ میرا نام لیتے ہیں نا حسن حسین اور زینب کا اپنی ماں یاد آتی ہے ان بچوں کے دل پہ کرب اور علم کی کیفیت گزرتی ہے میں نہیں چاہتی بچوں کو میرے نام کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو میرا نام بدل دیجئے حضرت امیر نے ام البدین کنیت عطا کی جو بی بی اس مقام پر ہے اب اس کو اگر عباس سا توفہ نہ ملے تو کیا ملے حکمت ابو الفضل عباس کس مقام پر ہے علم ابو الفضل عباس کس مقام پر ہے یخبروکم سمتہم علی حکم منتدہم کرملہ والوں کا کاروان چلا مدینہ سے مکہ مکہ سے کوفے آ رہا تھا کوفے سے فرات کے کنارے اتارا گیا نہر پر سے خیمے اکھڑوائے گئے سات محرم کو بندش آب شروع ہوئی ابو الفضل عباس کی گفتگو کہیں نظر نہیں آ رہی کیوں نظر نہیں آ رہی فنا ہے حسین ابن علی کی ذات میں خرشید امامت کو مت دیکھو امر امامت کو دیکھو چاند کو دیکھو جو حسین سے اپنی روشنی کو کسب کر رہا آشور کے وقت شب آشور لشکر آتا دکھائی دیا حسین ابن علی کا عباس ارک کے بنفسی انتا یا آخی جملہ سنیے گا مولا کا کہا کہ حسین کی جان تجھ پر قربان بھائیہ ذرا دیکھ کے آنا کیا ہو رہا ہے حسین کی جان تم پر قربان اب باز گیا گفتگو کی شمر جب آیا شب آشور خیمے میں حسین کی خیمے کے پاس آیا کیا آواز لگائی تھی ہم سمجھتے ہیں اکثر کہ یہ ابو الفضل عباس کی فضیلت ہے یہ فضیلت نہیں ہے یہ ابو الفضل عباس کو شرمندی ہوئی ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں کہ اے شمر تو کیا سوچ کر آیا تھا مجھے حسین کے لشکر سے جدہ کرنے کے لئے شیر ام المدین کی تاثیر کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کس ماں کا فرزند ہوں علی ابن ابی طالب کی دعا ہے ابو الفضل عباس کہا اے دا بنوخت کہاں ہیں ہمارے بہن کے بیٹے ایک قبیلے سے تھے وہ نظمت تھی نور کی کہاں ہیں ہمارے بہن کے بیٹے چاروں بھائیوں کے نام دیئے عباس سر جھکائے خاموج بیٹے ہیں جواب نہیں دے رہا شمر کا حسین نے حکم دیا ہے تو جواب دیا ہے اور کہاں سے جواب دیا سلام کا جواب نہیں دیا کہا لَا عَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى عَمَانِكُ لَانَ تو تجھ پر تیری عمان پر تو عمان میرے لئے لے کر آیا ہے وَاِبْنُ رَسُولِ اللَّهُ لَا عَمَانَ لَهُ اور رسول کا بیٹا بغیر عمان کے بیٹھا ہوا ہے یہ تو کر کیا رہا ہے دیکھئے امامت کا اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ مورخین جو تاریخ میں واقعات لکھے جب یہ قافلہ چلتا تھا ایک نوجوان تنمبن خوبصورت قداور شہ سوار پہلوان وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے حسین کے پاس حسین کے پاس سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آتا ہے زینب کی محمل کے پاس جب بی بیوں کی محملیں اترتی ہیں تو اکبر کے ساتھ یہ نوجوان نظر آتا ہے کبھی زینب کے خیمے کے پاس کبھی سکینہ کے پاس کبھی رقیہ کے پاس یہ ہے کون نوجوان جس نے قافلے کا پورا انتظام سمالا ہوا ہے یہ عبو الفضل عباس ہے حسین کا اعتماد دیکھئے دفعہ الہی راہ شہمِ آشور صبح آشور کو عبو الفضل عباس کو پرچم اتا کیا گیا ہے یہ وہ شہزادہ ہے یہ مرتبہ ہے اس شہزادے کو اور واقعی آپ سب کو محبت ہے عبو الفضل عباس سے اچھا عبو الفضل عباس کی ایک عجیب خصوصیت ہے تمام حسین کے شہدہ کی طرح کہ تمام لوگ سننی شیعہ عیسائی یہودی میں سب کو جانتا ہوں یہودیوں کے بارے میں بھی عیسائیوں کے بارے میں بھی جو حسین عباس کی مجلس منققت کرتے ہیں کیوں ہے یہ اس وجہ سے کہ جتنی محبت حسین کو عباس سے تھی یہ حسین ابن علی کے قابو میں ہے آپ کا دل آپ کو خود بخود حسین کی محبت کی وجہ سے عباس سے محبت ہے یہ آپ نے نہیں کیے خود سے یہ مشیعت حسین کی وجہ سے ہے آخر میں وقت آیا انیس کیا جا کر پڑھئے بھیروں مرسیہ کے اشار میرے ذہن میں آرہے لیکن وقت کم ہے اور میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن عجیب طرح سے حدیث نے تعریف کیا حضرت ابو فضل عباس کی ایک دفعہ سبعہ آشور آئی ایک ایک کر کے اصحاب گئے انسار گئے بنی حاشم کی قربانی کی باری آئی علی اکبر گئے ایک ایک کر کے تمام رشتہ دار جا رہے ایک دفعہ حسین اور عباس خیمہ گاہ میں اکیلے مرد رہ گئے عباس بڑے احترام سے حسین کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا مقتل میں لکھا ہے فَسْتَعَذَنَا الْعَبَّاس اَخَاؤُ الْحُسَنِ اب عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ جملہ مقتل میں پڑھتے ہیں نا اس سے آگے نہیں پڑھا جاتا کہ عباس نے پڑھنے کی اجازت مانگی تو کسی نے کہا کسی عالم سے کہ آپ سے جملہ پڑھا نہیں جاتا حسین نے اجازت دی کس طرح سے ہوتا جاؤ جاؤ عباس رخصت لے کر آؤ عباس خیمے میں گئے وَا مُحَمَّدَ وَا عَلِيَّا کی صدا عباس باہر آئے حسین ابن علی نے عجیب کام کیا میرے فضائل کے ٹکڑے کو اس ٹکڑے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجئے گا کہ عرم کس مقام پر ہے حکمت کس مقام پر ہے شجاہ ترین بہادر ترین دلیر ترین شہ سوان ابو فضل عباس کیا کہا جا رہا ہے بھئی عباس تھوڑا سا پانی لے آؤ تلوار ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں علم اور مشکیزہ خمائی عباس لڑتے کیسے اسی لیے مولا عباس کی آپ کو پہلوانوں کے ساتھ جنگ کربلا میں نظر نہیں آئے گی یہ جنگ علی اکبر کی ہے قاسم کی ہے لیکن عباس کے پہروں میں بیڑیاں ڈال دی حسین کی از جملے دیں بھئی عباس ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ امتخان ابو الفضل عباس کا گھوڑے پر سوار ہوئے ایڈ لگا کر آگے بڑھیں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ لَعَنَ اللَّهُمَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعِلْ فُرْحَاد اے چاچا عباس لانت ہو کہ جو آپ کے اور آپ کے زلجنہ کے درمیان حائل ہوا وَلَعَنَ اللَّهُمَنْ جَحَلَ بِحَقِّكَ اور لانت ہو اس پر کہ جس نے آپ کے حق کو نہ سمجھا کیوں نہیں سمجھا کیونکہ جب عباس نہر کی طرف گئے تھے نا علقما کی طرف تو فاطمہ کی پوتیاں اور نواسے نواسیہ کوزہِ حاباب ہاتھ میں لیت خردخہ میں کے دروازے پر آ چکے تھے کہ کب ہمارا چچا لوٹ کر آئے گا اب عباس حسین کا سپہ سالار نہیں ہے فاطمہ کی اولادوں کا سقہ ہے فاطمہ کی بچیہ رہ ہاتھوں میں کوزے لے کر متظر ہیں ایک دفعہ گئے رجس پڑھا دستے کو پیچھے دھکیلہ دہر میں اترے پانی بھرا مقتل کی تاریخ ہے یاد رکھے میرے بچے کہ لوگ کہتے ہیں چلو کو اٹھایا فردہ کرا آتشال حسین حسین کی پیاس کو یاد کیا عباس حسین کی پیاس کو بھویا کرتے جو یاد کرتے یعنی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ شیر امب البرین کی عظمت کو دیکھ پانی چلو میں ہے ووٹ خوشک ہے میرا مالا پیاسہ ہے میں پانی نہیں پیوں گا اے مولا عباس تیری وفاداری کو سلام تیری بادر گرانی کو سلام تیرے بھو کے قدوں کی خاک کو سلام اے مولا عباس کیا تاثیر ہے بیوی تیرے شیر کی گھوڑے پر سوار ہوئے ایک ہاتھ میں علم ہے بشکیزے کو حبائل کیا تلوار چلاتے ہوئے گھے کو توڑا اب خجور کے درستوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھے ایک دفعہ امبر ساتھ کی آواز آئی خیبوں میں پانی چانے دے پائے ایک دفعہ تیروں کی بار آئی اب الفضل اقباس نے اپنے بدد متحر سے بشکیزے کو بچایا ایر لگا کر آگے بڑھے ہیں بشکیزے کو بچا رہے ہیں ایک بلود نے دائے ہاتھ پر وار کیا فرمایا اللہ اِن خطاعتم و یمینی اِتنی اوحامی عبادہ ناد دینی وَحَدْ عِمَرْ مِسَانِقَ الْيَقِينِ نجلِد نبی کے طاہر نبی دی یا نفسو اب اِن بادر حسینِ حُسینِ حُدِ وَاللَّهِ حَادَ مَا خَسَالُ دینی اے نفس اے عباس کیا حسینِ کے بار بھی زندہ رہے گا اگر حسینِ کے بار زندہ رہا تو ذلت کی زندگی ہے میں کہوں گا بولا ارے بہت کو کیا جراب دیں گے پکار کر کہا عباس کا دخلہ ہاتھ قط ہو گیا مجھ سے جملہ سن دیجئے آپ اس رجس کی تشریف ہے یہ عباس نے اتنے چیخ کر رجس کیوں پڑھا کہ حسینِ کے قردوں میں آواز جائے حسین کی محبت کا تو اندازہ ہے نا عباس سے میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس کو پتا تھا جب میرا بھائی فرزند فاطمہ آئے گا تو اچھلک میری لاش پر نگاہ پڑے گی ہاتھ کلم ہوگا فاطمہ کے بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی یعنی گویا کہ حسین کو بتا دیا بھائیہ دیکھئے دہیا ہاتھ کر چکا ہے جب آئیے گئے تو دل کو تھاک کر آئیے گا بھائیہ ہاتھ کٹا پھر چیخ کر رجس پڑا ملون نے درست کیا چھپ کر سر مبارک پر مار کیا ایک تیر خیمے میں لگا ایک تیر مشکیزے میں لگا اور پانی پہ گیا مختل کے الفاظ ہیں فبقی علی فرز ہی عباس گھوڑے پر موجود ہیں ہاتھ کٹ چکے ہیں جن کریں تو کیسے پانی پہ چکا ہے خیمہ کا تک جائے تو کیسے اپنے گھوڑے پر موجود تھے ایک دفعہ شیخ قاظم سمیدی کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا کہ شیخ قاظم نو محرم کو حضرت عباس کے مسائب کرملہ میں پڑھتے تھے کوئی سو سو سال پہلے کا واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت عباس شیخ قاظم کی دوست کے خواب میں آئے کہا اپنے دوست سے کہیو جا کر کہ ہمارے مسائب نو محرم کو کیوں نہیں پڑھتا کہا مولا وہ تو آپ کے مسائب ہی پڑھتا ہے نو محرم کو کہا کہ نہیں اپنے دوست سے کہیو شیخ قاظم سے جا کر کہ جب مسائب پڑھے تو یہ جملہ پڑھے اے قاظم یہ تو بتا کہ گھوڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرے کے پل گرتا ہے مجھے یہ بتا وہ سوار کیا کرے کہ جس کے سینے میں تیر پاوست ہو ہاتھ کٹ چکے ہو ایک دفعہ گھرے سے زمین پر آئے السلام علیکہ یا آخا اگرک اخا اے بھائی کی خبر لو حسین نے پکارا الان ان کا سرہ زخری میری کمر ٹوٹ گئی چلیے ذرا مدین پچاس ہجری میں حسن کا جنازہ ہاتھوں پر ہے حسن کے جنازے کو حسین نے قبر میں رکھا قبر میں اترے تمہارا مستحبات انجام دیئے ایک جملہ کہا حسن کے جنازے سے بھائیہ حسن لٹاوے شخص وہ نہیں ہے غریب وہ نہیں ہے کہ جس کا بال لٹ جائے غریب وہ ہے کہ جس کا تجھ جیسا بھائی دنیا میں جدا ہو جائے تجھ جیسا بھائی کو مجھ جیسا بھائی اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھے لیکن یہ نہیں کہا قبر ٹوٹ گئی کیوں نہیں کہا قبر کے باہر عباس جو تھا اس لئے نہیں کہا لیکن جب عباس گھوڑے سے گرا اب کوئی بھائی نہ تھا جو حسین کا سہارا قرار پاتا بس ایک دفعہ عباس کے پاس پہنچے بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ عباس نے وسیعت کی مولا میرے لاشے کو خیمہ گا میں مت لے کے جائیے بڑا انسان سوچتا ہے سمجھ بھی یہ بات آتی ہے گویا کہ عباس کی وفاداری کو دیکھ کر کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ کہ فاطمہ کی پوتیاں اور نواسیاں دروازہ خیمہ پر کھڑی ہیں اگر میری لاش گئی نہ بولا ان کا بھرم ٹوٹ جائے گا وہ پہلی کے انتظار میں کھڑی ہیں مجھے بڑی شرم آئے گی جب فاطمہ کی پوتیوں کے لیے میں پہلی نہ لے جا سکوں اور دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ پولا آخری مرد تو میں تھا ہر ایک کے لاشے کو آپ اٹھا کر لے کر گئے یہ عباس گوارہ نہیں کر سکتا کہ عباس کے لاشے کو آپ اٹھا کر لے کر جائے لیکن فرزند فاطمہ کا لاشا بے گورو کفن کبتی ریت پر پڑا رہے عباس کے لاشے کو دریہ کی ترائی کے پاس چھوڑا خون علود علم اٹھایا خیمہ کا رخ کیا سکینہ دورتی ہوئی آئی دور سے علم دیکھا بچے سمجھے چچا آگئے خالی کاسے دے کر دورتے ہوئے آئے اب جو دیکھا اپنے بابا حسین کو علم پر خون لگا ہے ایک دفعہ شہزادی کے چہرے کا رنگ مل گیا پوچھا بابا اے نہمی علم باس اور اب دیکھا آپ نے فاطمہ کی پونکی کو کچھنی پیاسی ہے لیکن پوچھ رہی ہے میرا چچا کا ہے حسین آگے بھرے حباس کے خیمے کے قریب گئے چوبہ خیمہ کو گیایا یعنی پٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا وہ دریہ کے کنارے سو گیا اب شبر کے طب آچے لگیں گے کائنوں سے گوہ اچھے لیں گے ہاتھ سے کائیں گے یعنی پر لگا ہے حسین آگوں کو گیا صلاح اللہ حلیک ورگئی اے رئبا اے رہنگ اے رہنگ اے رہنگ اندین صلاح اللہ علیگا یعنی اے رہنگ صلاح اللہ علیگا صاحب اللہ اے اے ابام اے رہنگ حضرت اے بل فضل اے باز کے اس ہماری زمانوں سے جو سنا گیا کیا گیا اس نوع قابل عبادت کو قبول فرمائی مولا جن کو اتائی ہوئی اسے ماں فرمائی آپ کے چچا کے مسائب پڑھے امام سجد آپ اس پرسے کو قبول فرمائی جناب سیدہ رسول خدا جناب خدیجہ جناب فاطمہ بنتی سے حضرت ابو طالب تمام آئمہ معصومیت کو گواہ کر کے ان کی خدمت میں پرسے کو پیش کرتے ہیں یا کاشفال کروان وجہ حسین اکشف کرو بنا بحق آخی کر حسین اے مولا آپ پاس آپ حسین کے لیے امید اور عرض کا مرکست ہے جتنے بھی لوگ اس وقت آپ پر گریہ کر رہے ہیں یہاں وہ اس فرض شعظہ پر موجود ہے کسی طرح سے بھی حصہ لیا ہے یا اب الفضل عباس آپ اپنے بھائی کی بارگاہ میں شفاعت کروا دیجئے کہ ہمارے خطاوں کو معاف فرمائیں یا اب الفضل عباس آپ زمانے کے امام سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں ظہور میں تاجبی فرما ہم سب سے ذکر کو قبول فرما حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی اطا فرما اس پرسے کو لائے کہ بارگاہ حجت اپنی الحسن قرار دے ہمارے مرحبید و عرمہ زمان حبوب کی مغفرات فرما دعا کی قبولیت کے بنا نباس